بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو بارہ ربیل اول سے پہلے یہ دعا فرض نماز کے بعد پڑھو جو پڑھے گا وہ دولت مند ہوئے بے نہ مرے گا انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی کیونکہ وہ بعض اوقات انسان کے ایمان کو حطرات سے توچار کر دیتا ہے اللہ کے رسول روایتی معنی میں مالدار نہیں تھے بلکہ آپ کا فقر اختیاری تھا اگر آپ چاہتے تو بے پناہ دولت جمع کر سکتے تھے آپ کے لئے اوت پہاڑ کو سونے کا بنا دینے کی پیشکش کی گی لیکن آپ نے دولت مند بننا پسند نہ فرمایا بلکہ آپ نے بقدر کفائت روزی کو پسند کیا تو ناظرین ایسی دولت جو انسان کو اس کی شریع اور سماجی ذمہ داریوں سے غافل کر دے وہ کسی مصیبت سے کم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام میں داہل ہو گیا اور ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس رزق پر کناہت کرنے والا بنا دیا تو مال اللہ تعالیٰ کی ایک نیامت ہے جس کے ذریعے انسان کی بے شمار دینی اور دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں اسلام میں مال و دولت کمانے والے کو ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا بلکہ رزق حلال کے لیے محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب قرار دیا ہے بہت سے انبیاء اور سوہلہین ایسے گزریں کہ جن کے پاس بے شمار دولت تھی اسی طرح صحابہ اکرام میں بھی مالدار لوگ تھے بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مالدار تھے اور بعض اسلامی ریاست کے قیام کے بعد پروانی کی وجہ سے امیر ہوئے الہرز مال بجائے خود ناپسندیدہ نہیں بلکہ اسلام تو اتنا مال رکھنے کا حکم دیتے کہ انسان دوسروں کے سامنے دستے سوال یعنی دراز کرنے سے بچ سکے تو یہ وہ دعای جو فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا صرف تین بار یا سات بار اور بلا ناہا پڑھے گا جب بھی فرض نماز پڑھیں اس کے بعد تین بار یا سات بار یہ چھوٹی سی دعا پڑھیں یہ وہ دعای جو آپ کو دوسروں کی متاجی سے بچائے گی رس کی تنگی سے فکر و فاقہ سے بچائے گی جو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ اسے غنی کر دیتے ہیں اللہ اسے مالدار کر دیتے ہیں اللہ اسے دوسروں کی متاجی سے بچا لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں فکر اور متاجی سے پناہ طلب کیے اس دعا کے ذریعے اے اللہ میں تجھ سے کفر اور فکر سے پناہ مانتا ہوں تو یہ چھوٹی سی دعا اس دعا کو آپ جب بھی فرض نماز پڑھیں نماز کے بعد صرف تین بار پانچ بار یا سات بار یا جتنا پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ لیا کریں لیکن پورے دل سے پڑھیں انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ آپ کو متاجی سے بچا لے گا اس دعا کو آپ ویسے بھی روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو رب الاول کے اس پیارے ببرکت مہینہ میں اس عمل کو اس دعا کو آپ لازمی پڑھیں انشاءاللہ دولت من ہو جائیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبکرائب کرنا ہے جزاک اللہ